احمدہ و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے چودہ سوہ تیرتالیس حجری آج چھے محرم الحرام ہے اور اتوار کا دن ہے آج میں محرم الحرام کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ محرم الحرام دس دس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا نہ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہجرہ کیلنڈر سٹارٹ ہوا نہ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کی دعا کونسی تاریخ کو قبول ہے نہ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدم علیہ السلام اور محرم حووہ کی ملاقات کونسی محرم کی تاریخ کو ہی یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن اور یہ بات بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی تاریخ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نہیں ٹھائر جاتی محرم والحرام کی بھی خصوصیت اور اہمیت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعدت یا بعثت تک نہیں رہتی بلکہ اس کے بعد بھی جاری ہے جس طرح ہمارے پاس دوسرے مہینے یہ محرم والحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ذلقادہ ذلحجہ محرم رجب یہ سارے چار مہینے جو ہے حرمت والے مہینے مطلب ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے جس طرح ذلحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہم کیا بات کرتے ہیں ہم حج کی بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حج ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمہ پہ دعا مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خطبہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا خطبہ دیا یہ تو بہت ایک ریٹیکل خطبہ ہے تو یہ چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم رمضان کی بات کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ رمضان پہلے نبیوں میں رمضان کا مہینہ کیسا تھا اور وہ ان کی فضائل وہ اپنی جگہ پر لیکن ہم قرآن کی بات کرتے ہیں ہم رمضان کے فضائل کی بات کرتے ہیں جو کہ اسلام کی بیست کے بعد سے ہیں ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کرتے ہیں ویسال کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں اسی طرح محرم الحرام کا جو مہینہ آئے گا تو ہم جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد جو اس میں واقعات پیش آئے جو اہل بیعت کے ساتھ واقعات پیش آئے جو اہل بیعت کو شہید کیا گیا بہتر شہداء کو شہید کیا گیا ہم ان کے اوپر بات کریں اس سے کیا ہوگا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ ظلم کیا ہے کہ ظالم کیا ہے معصوم کیا ہے اور حق کیا ہے یہی چیزیں ہیں جس سے ہم نے اب خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سیکھنا ہے اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مطلب ہمارے کچھ علماء فرقہ واریت کی بھینٹ اس بری طرح چٹھ چکے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں اگر اہلِ بیت کا ذکر کریں تو سمجھ لیں کہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ ہی اس کا ذکر کر سکتے ہیں اہلِ بیت کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے ہیں اب ہماری مسجد ہے I went to or there and I had to pray Friday prayer and I was thinking that امام would talk about اہلِ بیت امام would talk about maybe Karbola امام would talk about something about this thing but he didn't talk rather he said okay after the salat I would talk something for two minutes and in two minutes he talked about the importance of fasting on Ashura day so my dear brother that's important I do understand but there are so many other things which we have to talk about it does not mean that we have to be Shia for that one to talk about Imam Shafi he said ان کانا رفدن حب آل محمد فالیشہد سکلان انا رافدی that اگر اہلِ بیت سے محبت اگر اہلِ بیت سے محبت رفد شیعت ہے تو سکلان گوا رہے میں رافدی ہوں this is what Imam Shafi some people they say this is not the call or this is not the poetry of Imam Shafi I don't agree to them I don't take I am into a and not a which is I am I won't I have a we gotta I don't نہ کروں ایک بندے کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی پدنی کتنی عیدے خراب ہو جاتی ہیں وہ ان پہ خوشی بن ہی مناتا اور تو یہ تو اہل بیعت تھے جو کہ کربلا میں ان کو بے قصور مارا گیا تو ہم ان کا نوہ بھی نہ کریں ان کی بات بھی نہ کریں کالے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں یہ کالے کپڑے اتفاقا آج میں نے پہن لیے کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ہاں رونا اپنے اہل اقرباء کے لیے ان کا نوہا کرنا چیک ہے لیکن مادم زنجیر سینہ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت سے ثابت ہے رونا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر روئے پھر جب وحشی جو ہے جب وہ مسلمان ہوا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحشی رضی اللہ عنہ کو کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ جب تم آتے ہو تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور یہ رونا سنت سے ثابت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی جناب غیر سنتی کہا بھئی اگر یہ شیعہ اگر رو رہے ہیں تو بھئی رونے دیں جو رودہ ہے تو اس سے اس کی کوئی پکڑ نہ کریں کہ یہ ہاں ماتم زنجیر آگ پہ چلنا یہ کسی بھی حدیث میں کمزور سے کمزور حدیث میں ثابت نہیں ہے تو ان چیزوں سے جو ہے ہم پرہیز کریں حضرت زیرد بن ارکم جو ہے جو کہ راوی ہیں غدیر خم والی حدیث کی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور اگر اور وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کا اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور اس کے بعد اور زیادہ زور دے کر کہا کہ میرے اہلِ بیت اگر اہلِ بیت کو پکڑو گے اور کتاب اللہ کو پکڑو گے اہلِ بیت کی اتباع کرو گے پکڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکامی ہے ہر مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی پر ہر مسلمان رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ اہل بیعت سے بھی محبت ہو نواسہ رسول صل اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہو اگر کسی کو ان محبت نہیں ہے تو وہ پھر اپنے ایمان کے بارے میں ہوشار ہو جائے آتیو اللہ وعاتی ورسول اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت پہلے والی حدیث میں آگئی کہ کتاب اللہ اور اہلِ بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرو ایک اور حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین یہ ترمیزی کے حدیث ہے جس میں کہا ہے کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین سے خصوصی تعلق رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائیں جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور حاکم کی ایک اور طریق ہے اس میں آیا ہے کہ جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے محبت رکھی جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا حضور صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین اب یہ میں آپ کو اہلِ بیت کے بارے میں اور بتا رہا ہوں کہ اہلِ بیت ہیں کون ام المومنین بھی اہلِ بیت میں سے لیکن یہاں پر جو اہلِ بیت کا ذکر آیا ہے وہ حضر اہلِ بیت کا ذکر کس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بار تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی وہ بلیک کلر کی منقش چادر تھی جس پر سیاہ ان کے کجابوں کے نشان بنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے امام حسین کو اپنی چادر ملے لیا امام حسن کو اس کے بعد امام حسین آئے تو انہوں نے امام حسین کو اپنی چادر ملے لیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ نے ان کو اپنی چادر ملے لیا اس کے بعد حضرت علی آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر ملے لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑی اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے اس حدیث کو امام مسلم ابن عبی شعبہ اور حاکم نے روایت کیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس حدیث میں انہوں نے بتایا ہے کہ اہل بیت جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مطلب ان کی بیٹی ان کا داماد ان کے نواز سے اور وہ ہے سبحان اللہ وہ چھپا سکتی تھی حدیث کو لیکن انہوں نے اس حدیث کو نہیں چھپایا انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کون ہے اور اب ہم کیا ہیں ہم ایسے ظالم کے اہل بیت سے مو موڑے بیٹھے ہیں ایک عراقی جو ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس وہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی مار دی جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے احرام کی حالت میں اگر مکھی ماری جائے تو آپ نے کہا اہل عراق مجھ سے مکھی مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہیں حالہ کہ انہوں نے نواز سے رسول کو قتل کر دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ تو آج ہم نے ان کو قتل کر کے اور دوسرے مسائل میں ارجے ہوئے ہیں سیدنا ابن سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا یہ حدیث ہے اور اس کو شیخ ناصر الدین البانی نے جو ان ایس رہی حدیث کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت جنت میں داخل کا ٹکٹ ہے اہل بیت سے بغض نبی سے بغض ہے اور جہنم سے پھر جہنم میں داخل کا ٹکٹ ملے گا پھر اس کو تو اور حکیم العمد حضرت مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہوں نے بھی اپنا جو ہے اپنے جو خدبات ہیں اس میں ایک شعر نقل کیا ہے اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ ایک ایسی کستوری ہے ایک ایسی خوشبو ہے جس کو جتنا رگڑا جائے گا اس سے اتنی ہی زیادہ خوشبوی آئے گی تو جتنا زیادہ ہم اہل بیت کا ذکر ادا کریں گے اتنا ہی ہمارے لئے فائدے مند ہوگا زیادہ زیادہ ان کے فضائے زیادہ زیادہ ان کے منعقے بیان کے جائیں اس مہینے میں محرم الحرام میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اب جیسے میں نے کہا محرم الحرام میں اگر کوئی اس پہ رونا چاہتا ہے امام حسن پہ امام حسین پہ تو ان کے لئے کوئی نوہ کرتا ہے تو اس کے لئے کسی کے ایمان کے فتوے نہیں دینے چاہیے نہ ایمان کے سیٹف کے وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ہے ہر جو اہل تشریعیو بھی مسلمان ہیں سنی بھی مسلمان ہیں بریلوی بھی مسلمان دیوبندی بھی مسلمان اہل حدیث بھی میں تو ہر کسی کو مسلمان کہتا ہوں سوائے قادیانیوں کے یا شیعوں کے اس فرقے کے جو حضرت علی مولا علی کو خدا مانتا ہے تو ہم یہ کہوں تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ہمارا حساب کتاب اہل بیعت کے ساتھ کرنا ہمارا حساب کتاب اہل بیعت کے ساتھ کرنا ہمیں اہل بیعت کے ساتھ جنت میں جگہ دینا اور اس دنیا میں بھی اگر ہم رہیں تو اہل بیعت کے ساتھ جو ہے ہماری محبت کو برقرار رکھیں ہماری جو گزرزہ زندگی جو ہم نے اس بارے میں کمزوری کی یا نظر ہٹائی اس بارے میں تو اس سلسلے میں ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین سواصلہ زندگی ہمیں بیعت کے ساتھ ژیف ہمیں نگرین ہمیں نگرین ہم ساتھ جو ہمیں اہل بیعت یا نگرین صلی اللہ علیہ وسلم we have to show our love and devotion for them regardless whether we are Shia whether we are Sunni it is not the duty of only one particular sect that they should show their love and devotion to Ahl-i Baid and they should talk about Ahl-i Baid in this month of Muharram rather we everyone everyone should talk about it if somebody says call that oh you are Shia and that's why you are talking okay we are Shia but we are Shia but we do not do the other Kharafat what the Firqa Shia does Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the right path and give us strength to follow the order of Allah subhanahu wa ta'ala and Sunni of Rasulullah and give us courage to show the love for Ahl-i Baid inshaAllah JazakAllah khair Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh